بھر آئے ہیں یہ نینہ اور آبا بھر آئے ہیں یہ نینہ اور آبا تو تمہاری نظر میں عورت کی خیانت اتنا چھوٹا سا چھوٹا ہے نہیں لیکن اتنا بڑا جنم بھی نہیں کہ اس کی جان ہی لے لی جائے مرد کو چاہیے ایسی عورت کو آزاد کر دے ہاں اب نہیں آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں بھائی مجھے بھی کچھ پریشان لگ رہے تھے خیر میں جا کے ایٹی ایم سے پیسے نکالتا ہوں اور کرایہ دیتا رہتا ہوں سن میری پاتھ نورمیہ سے کہہ دینا کہ اس مہینے کے آخر میں گھر میں شادی ہے گھر کی حالت دیکھی ہے کیا ہو رہی ہے کوئی ڈسٹیمبر کوئی سفیدی کچھ کروائے ہمیں ہم کیوں کروائیں پیسے وہ لے رہے ہیں اور کام ہم کروائیں اور گھر کی اور بھی چیزیں بہت ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں وہ رحمتہ بھی کروانی ہے کرایہ لینے پہنچ جاتے ہیں சமைக் கேடுங்கள் موسیقی 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 جی، آپ، آپ اندر کے سے آئے؟ آجی پہلے تو ہم دروازے کو زور زور سے پیٹھتے رہے جب کوئی جواب نہیں ملا تو تو من میں خیال آیا کہ کہیں کوئی اندر چوری ڈکیتی کی واردھات نہ ہو رہی ہو تو مدد کرنے کی گھرہ سے اندر چلے آئے ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے آپ چلے جائیے آپ کی طبیعہ کچھ ناساز لگتی ہے چیپ بس سرمیدارز ہیں میرے آپ کہیں تو ہم دبائے دیتے ہیں آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہوش میں ہیں آپ نکلیں یہاں سے آپ فوراں فوراں نکل جائیں یہاں سے اور ہمارا کراہ انعیت گیا ہے آپ کے گھر دینے کرایا ابھی چلے جاتے ہیں میں نے ایک بات کہنا چاہتے ہیں آپ جیسی خوبصورت دوسری سے آپ شراہو جیسے بلکل عامیانہ شکل والے انسان کے ساتھ بلکل بچی تشتی نکلیں آپ یہاں سے ابھی ابھی فوراں دا فوجے اس سے پہلے میں کوئی چیز مار کے ہو کر سر بھار دوں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تین کروڑ سے زیادہ کی جائداد ہے ہماری ہر مہینے پانچ ساکھ سے زیادہ قرائے کی بات میں حصول کرتے ہیں دوسری شادی کی خواہش شدت سے ہمارے مند میں آپ یہاں سے جا رہے ہیں میں اکسر پھار دوں میں جان نہیں لوں گے آپ کی ارے ارے آپ تو برا ہی مان گئی چلے جاتے ہیں ہماری باپ سے بہت ضرور کیجئے گا جا رہے ہیں یہ سالہ ٹھرکی میرے گھر کے اندر کیوں گیا تھا؟ چندہ کیا بات اتنی گھبر آئی ہوئی کیوں دوسری شادی چندہ کیوں آرہا تھا چندہ پتہ نہیں شاید دعید خراب ہے یہ نور میہ کیوں آیا تھا؟ چھین محلوم نہیں چندہ مجھے تسلی بکس جاباب دے میں کیا پوچھ رہا ہوں تجھ سے؟ یہ نور میہ اندر کیسے آیا تھا؟ میں نے بلائیا تھا ساں کیوں ممہ؟ وہ شادی سر پہ ہے سفیدی جو سٹیم پر سب کرانا ہے کون کرائے گا میں اپنے پلے سے کراؤں گی مالک مکان ہی کرائے گا نا ازور بسا کرتا رہتا ہے بلا وجہ تو نہیں بنا رہا تھا نورمیا کو نہیں امی جان دروازے پر دستک ہو رہی تھی میں جب کمرے سے باہر نکلی تو نورمیا سامنے کھڑتا ہے میں تو خود ڈر گئی تھی نورمیا نے گھولٹی سی دی بات تو نہیں کی تجھ سے باگر میں نے نورمیا کی باقواس امی جان کو بتا دی تو امی جان شرافت کو بتا دیں گے شرافت تو نورمیا کو جان سے ہی مار دیں گے خالا میں تین تک گلوں گا اگر تونے مجھے نہیں بتایا تو یہی کے یہی تیری نفس کاٹوں گا ایک بیٹا تجھے غلط پہمی ہوئی ہے چھوڑ دے میرا ہاتھ دو تین دکٹر فرزانہ خاموش کے لئے کیوں کیوں کیا خاموش کے لئے نہیں ہمی کچھ بھی نہیں ہوا وہ آئے انہوں نے پوچھا آپ گھر پہ ہیں میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کل آنگا اور کوئی بات نہیں کی فوراں چھلے گئے تھے چلو شکر ہے یہ نورمیا بہت بدمیت انسان ہے پورے محلے میں بدنام ہے بیس خر دینے کرائے پر ہر گھر سے مار کر چکا ہے نہیں ہمی جان اگر مجھ سے کئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں ان کا مو نوچ لیتی شاواز میری بچھی ہر لڑکی کو تری طرح دلیر ہونا چاہیے چل سب جو تھا دھولے پھر ہر دیا رکھیں کھانے کا ٹائم برا بڑی مشکل سے فریدن خالا کو چکھ رایا ہے ہمی تھوڑی سی تو احتیاط کریں مجھے تم دھراؤ تو مت نا دھراؤ نیرا سمجھا رہا فکر مت کرو اب یہ راز میرے مرنے کے ساتھ میری قبر میں ہی جائے گا اور تم ہمیشہ میری رازدار ہی رہو گے اور تمہیں رہو گے کونسا ایسا راز ہے جو فریدن خالا کو مارنے آخر وہ کیا بات ہے جون آئے اور چندہ مجھ سے چھپا صبح ہوتے ہی فریدن خالا سے ملتا ہوں موسیقی یہ شرافت صبح صبح کہاں چلے گئے فریدن خالا کون ہے بھائی آجو میں ہوں شرافت اسلام خالا وعلیکم اسلام خیریت ہے آج صبح صبح ہی شرافت خالا میں تسے کچھ پوچھنے آیا ہوں اگر تونے مجھ سے جھوٹ بولانا ہو تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تونے مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہے اتنا غصے میں کیوں ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جھوٹ بولوں پوچھنے ہیں جو پوچھ خالا ایسا کون سا راز ہے جو چندہ آنا ہے تو تو جانتی اور میں نہیں جانتا دیکھ شرافت مجھے نہیں پتا کہ تُو کیا سنکے آیا اور کس سے سنکے آیا دیکھ خالا شرافت سے سچ بتا دیا پرنہ سچ بیوانہ میں جانتا ہوا اپنے نقصان کی دکھو ذمہ دھار ہوگی دیکھو بچے تم بلا وجہ کی بتمیزی کر لیو خدا کی قسم میں کوئی راز نہیں جانتی اب پیارتے بات کرنے کا وقت تھا بتا خالا ورنہ اپنے نقصان کی ذمہ دار تو خود ہو شرافت دیکھ بیٹا میں تیری ماں کی عمر کیوں کیا کہہ رہا ہے خالا میں تین تک گلوں گا اگر تُو نے مجھے نہیں بتایا تو یہی کے یہی تیری نفس کاٹوں گا ایک بیٹا تُجھے غلط پہمی ہوئی ہے چھوڑ دے میرا ہاں دو تین دکٹر فرزانہ آگیا نا یاد اب چل میرے ساتھ اچھے کہاں دکٹر فرزانہ کے پاس ایک منٹ موبائل تو لینے دے بھابی بھابی اس میں سے دیکھ کر بتائیں کہ شادی کے لیے میں کونسے سونٹ بن باؤں مام دکھاؤں کیا ہوا بھابی تبیت خراب ہے آپ کی نہ ہے ترج سر ترج سے پھٹا جا رہا ہے ارے آپ کی میڈیسن تھا ہے میڈیسن لیا آپ لیں میں دوائیاں لے لیے گردہ کم نہیں ہو رہا دو دن سے یہ ہو رہا ہے گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہیں اب تو بھابی اٹھیں چلیں ڈاکٹر رحمان کے پاس چلتے ہیں بھی وہاں جا کے کیا کروں گی وہ پھر کہیں گے کہ آپ کا علاج باہر جا کے ہوگا اور باہر جانے کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس تم تم فکر مت کرو میں کچھ دیر آرام کروں گی ٹھیک ہو جاؤں گی میڈیکل فائل کھا ہے آپ کی وہ حال ماری کے اوپر رکھی تھی ڈاکٹر رحمان کے پاس بلا وجہ اپنے واقعہ ضائع مت کرو مجھے پتہ ہے کہ میرے قسمت میں اس ٹیومر کے ہاتھوں میں نہ لکھا ہے چو ایٹسن جندہ لے رہی ہے اس کے بعد درد کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اکساہب زیادہ پریشانوی بات ہے چو دوا میں نے دی ہے اس کے بعد کنٹرول ہونا چاہیے آپ ایسے کریں خوراک بڑھا دیں صبح شام کی جگہ صبح دبہ شام کر دیجئے جی بہتر اور میں کچھ اور میڈیسنز ایٹ کر رہا ہوں وہ بھی اس کو بقائدگی سے شروع کروا دیجئے انایت صاحب اس کا سیدھا اور سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ چندہ کو باہر لے جا کر اس کا آپریشن کروا دیجئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسک بھی بڑھتا جا رہا ہے دیکھئے اگر ٹیومر اگلی سٹیج پر چلا گیا اپریشن والا آپشن بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس اور چندہ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ باہر لے جا کروں کہ حلاج کرا سکتی ہے جی ایک تو اچھے ہسپٹل ہے سینبور میں جہاں چندہ کا آپریشن آدھے پیسوں میں ہو جائے گا سچ سچ آپساپ کوئی کانٹیک نمبر ہے آپ کے پاس میں آپ کو کانٹیک نمبر لکھ دیتا ہوں آپ ان ہاسپٹل میں کانٹیک کر لیجئے پالا اگر مجھے چکر دین کی کوشش کریں گا تو اتنے چکر ہوں گا کہ ساری زندگی چکر کھاتے رہے گی نرس خرشید کہاں ہے ان کے جوٹے تو بارہ مجھے شروع ہوتی ہے موسیقی 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 یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو گیارہ مجھے تک آئیں گی ٹھیک ہے پھر ہم بارہ مجھے آ جائیں گے ملنے چلے نہیں خواب یہاں بیٹھے ہم انتظار کریں گے بیٹھے اگر چندہ بھاوی کا سنگاپور میں علاج ہوگا اس کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت ہو پتہ نہیں چندہ بھاوی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں بنا ہوگا تو نہیں پاسپورٹ کے لئے اپلائے کرنا ہوگا چندہ بھاوی اکیلے تو جان نہیں سکتے علاج کیلئے اور شرافت بھائی کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس سب کے بارے میں نہیں انہیں بتا سکتے ہیں مجھے ہی اٹینڈنٹ کی طور پر جانا ہوتا چندہ بھاوی کے ساتھ بتانے یہ سب کچھ کیسے ہوگا دیکھ شرافت بیٹا میں نے ایک رشتہ دیکھنے بھی جانا تھا پارٹی میرا انتظار کر رہی ہے چپ چاپ بیٹھے رہے خلا جب تک ڈاکٹر فرزانہ آ نہیں جاتی یہاں سے ہلینے کا سوچنا بھی نہیں ہے ڈاکٹر فرزانہ آگے ایک پون سننوں اپنے سننوں بھابی میں ڈاکٹر رحمان کے پاس گیا تھا انہیں آپ کی تکلیف کا بتایا تھا انہوں نے یہ دوائیاں بھی ہیں اس کا ہے کہ تین ٹائم لیں گی تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گا ارے آپ لیٹی دیں آرام سے میں آپ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ یہ میڈیسن لیں گے کتی مہنگی دوائیاں لاتے ہو تم میرے لیے مہارا شکریہ کیسے ادا کروں بھابی آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ بس ٹھیک ہو جائیں میرا شکریہ آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہونے کے لئے بہت سارے پیسے چاہیے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا اور آپ کو بتائے ڈاکٹر رحمان نے سنگاپور کے ایک ہسپیٹل کا لنک دیا انہوں نے کہا ہے کہ اس ہسپیٹل میں عام ہسپیٹل کی بنیزبت آدھی پیسوں میں علاج ہو جائے گا بس اللہ کرے اس ہسپیٹل سے کوئی رسپونس آ جائے میں نے آپ کی ڈاکیمنٹس بھیج دی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں پانی لے کر آتا ہوں آپ کے لئے کیسا فرشتہ صرف تیور دیا ہے اللہ ہم جائے کہاں اللہ تیر شکر ہے انایت بٹا تو نے نور میاں کو پیغام دیا تھا میرا ہاں میں بات تو ہوئی تھی میری میں نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے ڈسٹمبر کروا دی تو پھر کیا کہاں نمی بس مجھے تو امید نہیں تھی کہ وہ مان جائیں گے وہ تو بولے بھئی دو دن میں کام شروع کروا دیتا ہوں چلو اچھا ہوگا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی چل ٹھیک ہے میں وہ فارغ کی کیا کر رہے تو وہ کچھ آفرس کا کام کر رہا ہوں اچھا چل فارغ ہو کے نا دوسرا سوڑا سوڑا لاتیں گا کچھ ختم ان میں چیزیں گھا لیں کچھ دیر ملا چل ٹھیک ہے اوکے ڈاکٹر صاحب آپ بغیر شوہر کی اجازت کہ آپ ڈین سی کر سکتی ہیں جی نہیں چندہ کی ڈین سی اس کے شوہر کی ریکویسٹ پر کی گئی ہے اور یہاں پر دو نمبر کام نہیں ہوتا یہ دیکھیں پرمیشن لیٹر پر اس کے شوہر کے سائن اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم جب ڈاکٹ سیبا آپ سے ہمیں کچھ معلوم کرنا ہے جی پوچھیں جی بو چندہ کا بچہ میرا مطلب ہے جی بو چندہ جی چندہ کی ڈین سی میں نے ہی کی تھی کب کی تھی ایک ہفتہ پہلے نہیں یہ کوئی ایک ماہ پہلے کی بات ہے لیکن یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بغیر شوہر کی اجازت کہ آپ ڈین سی کر سکتی ہیں جی نہیں چندہ کی ڈین سی اس کے شوہر کی ریکویسٹ پر کی گئی ہے اور یہاں پر دو نمبر کام نہیں ہوتا یہ دیکھیں پرمیشن لیٹر پر اس کے شوہر کے سائن اور ڈین سی کے وقت اس کا شوہر اس کے ساتھ میں تھا اس کی اجازت اور خواہش پر ہی یہ کام ہوا انائت چندہ کا شوہر اس دن اس لڑکی کی ساس بھی اس کے ساتھ تھی نا نہیں بڑی عمر کی تو کوئی عورت ساتھ میں نہیں تھی لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کون ہے آپ جی میں چندہ کا شوہر ہوں کیا اگر آپ چندہ کے شوہر ہیں تو وہ انائت ساب کون تھے یہی تو پتہ کروانا ہے یہی پتہ کروانا ہے چل خلا شرافت فریدن تم نے وعدہ کیا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ چندہ کو برین ٹیومر ہے اس پاگل کا کیا پتہ ٹیومر والی بات سن کے رقصانہ کو بول دے اور رقصانہ کو دل کا دورہ پڑچے جانتا ہوں خالہ تو کیا سوچ رہی ہے یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ میری بیوی اور بھائی کے ناجاز تعلقات ہیں اور ہم سب کے سب پہ غیرت ہے ارے بیٹا تو غلط سوچ رہے اچھا تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ میری بیوی اور بھائی کے ناجاز تعلقات ہیں اور میں یہ بات کسی سے نہ کہوں دیکھ شرافت تجھے کسی بات کا نہیں پتا تو جو سوچ رہے غلط سوچ رہے چندہ ہے ایک بڑی نیک اور پارسا لڑکی ہے بس کر دے خالہ نیک اور پارسا پارسا کیا کیا لکھا میرے شہرے میں شرافت شرافت روکتا ہو میری بات تو سن شرافت ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ایسا کیوں کہا تھا حد ہوتی ہے لا پڑھوائی کی تین دن ہو گئے نہ کوئی کال نہ میسیج کہیں کوئی اور تو نہیں آگئی زندگی میں اری ایسی ہماری قسمت کہاں بہت برے ہو تو مزاک کر رہا ہوں ایک طرف چندہ بھابی کے آپریشن کے لئے پیسے کھٹے کر رہا ہوں دوسری طرف ان کی رپورٹس سنگاپور کی ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں بھیج رہا ہوں بس دعا کرو وہاں سے کوئی اچھا ریسپونس آجائے انشاءاللہ اچھا ریسپونس آئے گا انایت تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ اچھا بھی میں بیدی ہوں باد میں بات کریں اوکے باد میں بات کرتا ہے اوکے اللہ حافظ لب یو لب یو ٹو بھابی؟ بھابی یہ خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے بھئی؟ سنگاپور کے ہاسپٹل میں آپ کی میڈیکل ریپورٹس بھیجی تھی وہاں سے ریسپونس آگیا ہے اب ہمیں جل سی جل سنگاپور جانا ہوگا کیا؟ وہ آگئی؟ ہاں تم ہم؟ تم کتنا کر رہے ہو میرے لیے؟ ہج کل تو کوئی اپنا سگا بھی اتنا نہیں کرتا بھابی آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اب ہی تو ہم سب کے لیے اتنا کرتے ہیں ہم سب سے اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں بھابی آپ کے لیے تو دل چاہتا ہے جان گے دی ہاں بردار اسی باتیں مت کیا کروں اچھے یہ بتائیں آپ کا آئی ڈی کارڈ بنایا ہے؟ ہم؟ مگر آئی ڈی کارڈ کیوں؟ بھابی پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی نا؟ آئی ڈی کارڈ تو اممہ کیا ہے؟ اچھا تو پھر جا کے لے آئیں؟ جب پھر کل ہی جا سکتی ہوں کوئی بانہ بنانا پڑے گا؟ ہاں اور پھر ہم کل ہی آپ کے پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر دیں گے بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا میرا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہم دونوں ایک ساتھ لیے اپلائے کر دیں گے لاکھوں روپے کہاں سے آئیں گے انائر؟ مجھے ایسے خواب مت دکھاؤ جو پورے نہ ہو سکیں جن کے پورے نہ ہونے پر تکلیف ہو تمہاری باتوں نے تمہاری باتوں نے جو جینے کی خواہش پیدا کر دیں پیسو بھی ٹھکر مت کریں تمہاری باتوں نے اچھے اچھے خواب دیں اور آپ کے سارے خواب میں پورے کروں گا کتنے اچھے ہو تمہا آپ بھی بہت اچھے ہیں مجھے انایت کو بتانا چاہیے کہ وہ خبتی شرافت سب پوچھ کیا ہے ڈاکٹر فرزانہ سے اگر میں نے انایت کو بتایا تو وہ پھر میرے سر پڑ جائے گا کہ کیوں بتایا اور ویسے بھی میں نے وعدہ نہیں توڑا شرافت کو میں نے برین ٹیومر والی بات نہیں بتائی ان کا معاملہ ہے یہ خود ہی جانے کیا؟ بہت بڑا ہوا دے رسولت جس بیوی کی خاتر تنہا سب پوچھا اسی نے تیرے ساتھ بے اسی بات کا تو دکھ ہے گاکو کہ بیوی نے دھکا دیا سوتیا لیکن سگے بھائی نے میری پیٹ میں خنجر گھوپا ہے کیا زمانہ آگیا یا کتنے پاک رشتے کو بتنام کر رہے ہیں دولا چندہ اور انایت کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن تیری ماں ان کا کیوں ساتھ دے رہی ہے یہ سمجھ نہیں آتا یا گاکو یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اممہ جھوٹ کیوں گوڑھے اب میرا دماغ پٹ رہا ہے میرا دل چارا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سمجھ ہوں ہزاروں بار جدا چکا ہوں چندہ کو کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں باکو مجھ میں اتنی بھرداشت نہیں ہے کہ میں اور سفر کروں اپنا پسٹل دے دونوں کو مار دوں گا لادے پسٹل پھر دونوں کو مار اور دبائی نگل جا بے پاسپورٹ ہی تو نہیں ہے میرے پاس تو پاسپورٹ بنوا لے جب تک پاسپورٹ بنتا ہے تو فوج لگا کے اس طرح معاملہ کے پھر دونوں کو مار کے نگل جا پھر دونوں کو مار کے پاسپورٹ یہ شرافت ابھی تک نہیں آئے اللہ خیر کرے موسیقی 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 تو جہاں نکل گئی خیریت ہے سبجی کو چور گھوسا ہے وہ بہت رات ہو گئی ہے شرافت نہیں آئی یہ مجھ بہت خبرات ہو رہی ہے اچھا کیا ٹائنگ ہو گیا امر دو بچ رہے ہیں چھو اب تو وہ نوبردک آ جاتا ہے خیر ہو تو فون کر سر امی جان اسی لئے موبائل لینے آئی تھی مہا کال کر بوجھ اپنے آپ سکتا ہے تو فکر نہ کرنا جائے اپنے آپ شاکر نہ کریں اپنے آپ کیا ہاں امہ جی نوبرد کر رہی ہوں ہاں بول ٹندہ موہ آپ کہاں ہیں اتنی رات ہو گئی ہے ایک دوست کے پاس بیٹھا غم منا رہا ہوں غم کس بات کا غم ایک قریبی دوست کی بے وفائی کا جو بے وفائی کر رہے اس کا تو ذکر تک نہیں کرنا چاہیے آپ کب تک آئیں گے آ رہا ہوں میں تھوڑی دیتا جلدی آجائیں امی جان بھی بہت پریشان ہے آتا ہوں میں تو سوچا دیں بہت تیز لڑکی ہے یہ ایک طرف تجھے دھوکہ دے لیے اور دوسری طرف یہ ظاہر کر رہی ہے جیسے بہت احساس ہے تیرا کھاکو یہی گیم تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے امی دبل گیم کر رہی ہے دبل گیم تو بھی دبل گیم کر یہی گنگا چندہ اور انایت کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن تیری ماں انکا کیوں ساتھ دے رہی ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہے پاسپورٹ بنوالے جب تک پاسپورٹ بنتا ہے تو خوج لگا کے اس طرح ماملہ کے پھر دونوں کو مار کے نگل جا موسیقی 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 شرافت سوفے پر کیوں سو رہے ہیں؟ موسیقی موسیقی موسیقی